بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کا نام قانون شریعت ہے اس کتاب کے مصنف حضرت مولانا شمس الدین جعفری رزوی ہیں اس کتاب میں اقائد، نماز، روزہ، حج، زکاة، قربانی و عقیقہ، نکاہ، طلاق، خرید و فروقت کے مسائل بیان کیا گئے ہیں جنت کا بیان جنت ایک بہت بڑا اچھا گھر ہے جس کو اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے اس کی دیوار سونے، چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہے زمین، زافران اور امبر کی ہیں کنکریوں کی جگہ موتی اور جواہرات ہیں اس میں جنتیوں کے رہنے کے لیے نہایت خوبصورت ہیرے، جواہرات اور موتی کے بڑے بڑے محل اور خیمے ہیں جنت میں سو درجے ہیں ہر درجے کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑا ستر برس میں پہنچے جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آتی ترہ ترہ کے پھل، میوے، دودھ، شراب جنت کی شراب میں نہ بو ہوگی نہ نشا اور اچھے اچھے کھانے، بڑیا بڑیا کپڑے جو دنیا میں کبھی کسی کو نصیب نہ ہوئے وہ جنتیوں کو دیا جائیں گے خدمت میں ہزاروں صاف ستر غلمان، کم سن غلام اور صحبت کے لیے سینکڑوں ہوریں ملیں گی جو اچنی خوبصورت ہے کہ اگر کوئی ان میں سے دنیا کی طرف جھانکے تو اس کی چمک اور خوبصورتی سے ساری دنیا کے لوگ بے خوش ہو جائیں بہشت میں نہ نید آئے گی نہ بیماری، نہ کوئی ڈر ہوگا نہ کبھی موت آئے گی نہ کسی کی شم کی کوئی تکلیف ہوگی بلکہ ہر طرح کا آرام ہوگا اور ہر خواہش پوری ہوگی اور سب سے بڑھ کر نعمت اللہ تعالی کا دیتار ہوگا اللہ تعالی کو دنیا کی زندگی میں آنکھ سے دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے اور آخرت میں ہر سنی مسلمان دیکھے گا رہا دل سے دیکھنا یا خواب میں دیکھنا تو دوسرے انبیاء علیہ وآلہ وسلم بلکہ اولیاء کو بھی حاصل ہے شرعہ اقیل کی کتابوں میں ہے آیتوں، حدیثوں اور اجمعہ امت سے اللہ تعالی کا دیدار ثابت ہے آنکھ کے دیکھنے کا انکار موتزلہ وغیرہ گمرا فرقوں کا عقیدہ ہے اہل سنت کے نزید قیامت میں اللہ تعالی کو آنکھ سے دیکھنا اتفاقی وصلہ ہے